معزز خواتینوں حضرات اسلام علیکم معزز ناظرین اگرام بھارت کے ساتھ پچھلے دو سالوں سے خاص طور پر بہت بری صورتحال پیچھا رہی ہے جب سے الیکٹرو مگنیٹک پلز ویپن کی ہوا پوری دنیا کے اندر آئی ہے اس وقت سے چائنہ نے اپنی خاص میند اور لگن سے اس میں پوری کامیابی حاصل کر لی ہے اور پچھلے دو دھائی سال کے عرصہ سے انڈیا کے قریب پندرہ کے قریب ہالیکاپٹرز ائر کرافٹ گر کر تباہ ہو چکے ہیں اور انڈیا کی جانب سے ہر دفعہ ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹیکنیکل فائلٹ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہالیکاپٹرز یا ائر کرافٹ گر کر تباہ ہوئے ہیں اور آج تک انڈیا نے کوئی بھی ریپورٹ اوپن نہیں جاری نہیں کی کہ آگر دھائی سالوں میں چودہ پندرہ ہالیکاپٹرز یا ائر کرافٹ گرنے کے پیچھے بچا گیا ہے ناظرین اور اب انڈیا بھی امریکہ کی طرح ہی بتاتا ہے جیسے افغانستان میں افغان طالبان کوئی مزائل مار کر امریکہ کا ہالیکاپٹر تباہ کرتے تھے یا کوئی جہاز ڈرون تباہ کر دیتے تھے جو کئی ہزار کروڑ کا ہوتا تھا اور بعد میں امریکہ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کریش لینڈنگ ہوگی ہے لیکن مزید ویڈیو میں جانے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر معلومات پر بننی ویڈیوز ملتے رہیں محسوس ناظرین اگرام اب تازہ خبر جو آئی ہے جمہو کشمیر کی سائیڈ پر انڈیا کا چوپر ہالیکاپٹر گر کر تباہ ہو گئے اس حوالے سے انڈیا نے وہی راگ علامبہ ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ہماری فوج میں دی ہے اس کے مطابق وائرنگ میں کچھ پرابلم ہوا تھا جس کے بعد ہالیکاپٹر پرواز قائم نہیں رہ سکا جس کے وجہ سے کریش لینڈنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک لیپٹن اینڈ کرنل شرمہ کی موت ہو چکی ہے اور کیپٹن کمار سنگھ شدید زخمی ہے اور یہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے اور یہ امکان ہے کہ کیپٹن انجنی کمار سنگھ کے بھی موت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ سیریس حالت میں ہے ناظرین اس میں ایک بات سمینے کی ہے کیام روٹین کے اندر جب کوئی میزائل ہیلیکاپٹر یا ائرکرافٹ پر فائر کیا جاتا ہے تو زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پائلٹ بڑھ جاتا ہے اور ابھی نندن کے مثال آپ کے سامنے ہے وہ بری حالت کے اندر بھی کم از کم اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اب اگر ایک بات دیکھی جائے تو انڈیا کے جتنے بھی تیارے یا ہلیکاپٹر تباہ ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام جمع کشمیر اور لڈا کے سائیڈ پر ہی ہوئے ہیں اور ہر دفعہ ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹیکنیکل فائلٹ ہے ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہر دفعہ ایک ہی فائلٹ انڈیا کے تیاروں میں گھساتا ہے اور ہر بار یہ فائلٹ بھارت کے تیاروں ہی میں کیوں گھستا ہے اور انہیں گراتا ہے اور اگر ایک لمحے کے لیے ان کی بات مان بھی لی جائے تو یہ فائلٹ اگر اٹھائی تین سال پیچھے جا کر دیکھا جائے تو کہیں نظر نہیں آتا اگر اس سے بھی تھوڑا پیچھے دیکھیں مطلب جب سے انڈیا کے بات تیارے آئے ہیں اس لگ سے لے کر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک یا دو سال کے اندر بھارت کے اس طرح چولہ پندرہ تیارے یہ ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے ہیں اور ہر دفعہ ایک ہی بات کی ہو کہ یہ ٹیکنیکل فائلٹ سے گرتے ہیں ناظرین دنیا کے اندر کریش لینڈنگز ہوتی رہتی ہیں اور اس وقت کئی پائلٹس مر بھی جاتے ہیں دنیا میں کریش ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح پرندے گر رہے ہیں اور آج پھر انڈیا کا ایک چوپر ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے اور اس وقت کشمیر کے اندر برباری بہت زیادہ ہو رہی ہے اور لڈا کی سائٹ پر بھی یہی حال ہے اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آرمی کے جوان عام روٹین کے آپریشن پر چاہ رہے تھے ناظرین انڈیا کو ایسا کوئی بھونڈا بیان دیتے وقت ہے اتنا سوچنا چاہیے کہ جب کوئی عام روٹین کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں کرنل اور میجرز نہیں بھیجے جاتے ہیں کرنل اور میجرز کی ضرورت اس وقت پر اشارتی ہے جب کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے کوئی اہم مشن ہوتا ہے اور اگر اس وقت بھارت کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو صاحب پتہ چل رہا ہے کہ بھارت اس وقت پاکستان اور چائنہ کے ساتھ فل ایکٹیو ہے اور جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی ہالیکاپٹر یا کوئی تیارہ پرواز کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہر ایک چیز کا مکمل فیزیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور کوئی ایسی خرابی موجود نہ ہو جس کی وجہ سے دورانے پرواز تیارہ یا ہالیکاپٹر تباہ ہو جائیں کیونکہ تباہی کی صورت میں ملک کو کئی طرح کے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں ایک تو جانی نقصان ہوتا ہے دوسرا مالی اور یہ دونوں نقصانات بھارت کے لیے برداش کر لینے اتنے حسان نہیں ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے فوجی اتنے جانباز نہیں ہے کہ بھاگ کر موت کو گلے لکا لیں وہ بیچارہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں کہ ہماری فوج سے جان چھوٹ جائے تاکہ ہمیں پاکستان اور چائنہ کے ہاتھ سے مرنا نہ پڑے ان کے مقابلہ پرنا نہ پڑے دوسری طرف بھارت کے اندر جس قدر فسادات کی گہمہ گہمی ہے اور جس قدر بھارت کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور کرزے کے نیچے دب چکی ہے ایسی صورتحال میں بھارتی حکومت اتنے مہنگی شوق نہیں بان سکتی کہ ہر دوسرے دن تیارہ تیارہ کھیلنا شروع کر دے کہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں ہمارا تیارہ تباہ ہوتا ہے اور خیر یہ کل نیا لے لیں گے کسی دکان سے ناظرین اگر اس ہیلیکاپٹر کے تباہ ہونے کی بات کی جائے تو یہ جہاں تباہ ہوا ہے یہ اگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پر ان کے لیفٹینیچرنر رنبیر سنگھ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وادی کی جانب سے وہاں پر مزائل فائر کیا گیا اور اس وقت ایڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کیا چل رہا ہے ایڈیا اگر سارے کا سارا فوکس اگر کرتا بھی ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کا سارا فوکس چائنہ کی طرف چاہتا ہے جب چائنہ نے لداک کی پہاڑی پر قبضہ کیا تو پہلے انڈیا نے بات کی کہ چائنہ نے ہم پر حملہ کیا ہے پر کبھی اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ چائنہ نے بھارتی فوج کی خلاف الیکٹرو میگنیٹک پلز ویپن یا ڈائریکٹ انرجی ویپن لیزر کا استعمال کیا اور اس وقت انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل فالٹ آیا یہ اس وجہ سے آیا ہے اس میں کسی ٹیکنولوجی کا استعمال ہوا ہے جس نے ہمارے چوپر ہیلیکاپٹر کو تباہ کرنے میں مدد دی ہے نہیں تو عام روٹین کے اندر کم سے کم اتنا ٹائم تو مل جاتا ہے کہ آپ اپنے پائل بچانے میں کم یاب ہو جاتے ہیں لیکن آپ پچھلے تقریب ان دھائی سال سے دیکھیں چودہ پندرہ کے قریب انڈیا کے ایسے ہاتھ سے ہو چکے ہیں اور چائنہ اب اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنولوجی ہے جس سے وہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل سکتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بات یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے یہ چوپر ہیلیکاپٹر تباہ کیا ہے یا پاکستان نے یہ ٹیکنولوجی استعمال کی ہے تو پاکستان کبھی ایسی غلطی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس ٹیکنولوجی کی انتہائی صورت پیش نہیں آتا تھی اور دور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جس ٹیکنولوجی کو حاصل کرنے کے لیے انڈیا اس وقت فاگل ہوا جا رہا ہے اور دن رات کوشش کر رہا ہے وہ ہمارے پاس تو موجود ہے اور جس دن یہ ٹیکنولوجی انڈیا کے پاس آگی اس دن دنیا کی ڈائریکشن بتل جائے گی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سمجھ میں تب آتی ہے جب ایک ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اڈیا کے پاس ایٹمی طاقت نہیں اور پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور پھر اگر اڈیا کے پاس ایٹمی طاقت آ جائے تو دنیا تباہ کر راستے پر چل جائے گی یہی بیان پاکستان کے بارے عالمی مبسری اندیزے تھے اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر میں اس کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ واحد ٹیکنالوجی ہے جو بلیک آؤٹ کر سکتی ہے جو تیاروں کو گدا سکتی ہے وہ پاکستان کے پاس الحمدللہ آج موجود ہے اور پاکستان اس کو میدان جنگ میں یوز کرے گا اور یہ جو انڈیا کے اندر ابھی واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اسے اگلے لیول پر دشمن کو یہ دکھانا ہے اور میدان جنگ میں اس سے ٹیکنالوجی کو اٹھارنا ہے ناظرین جو ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سینڈیا نے ساری دنیا کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے جہاز کا رابطہ ٹاور سے منقطع ہو گیا تھا اس حساب پتا چلتا ہے کہ پاکستان نے ایڈیا کو ایک چھوٹا سا شوبدہ دکھایا تھا کہ ہم ایسا بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اب امریکہ نے چائنہ کے حوالے سے جروپورٹ چاری کی ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ اس کو استعمال کر کے بار بار پیغام دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ ٹکرانہ نہیں ہے اور اس وقت انڈیا کو پرشانی لہا کہہ کہ میرے تیارے کیوں گر رہے ہیں ہالی کاپٹر گر رہے ہیں اور چائنہ کے پاس اس لیول کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ امریکہ کا پورے کا پورا الیکٹک گریڈ سسٹم چائنہ سے بیٹھ کر بند کر سکتا ہے وہ امریکہ کے تیارے گرا سکتا ہے اور امریکہ پر پورے کا پورا شکنجہ ٹائٹ کر سکتا ہے جو ایمرجنسی کمیونکیشن سسٹم وہ بھی فیل کر سکتا ہے تو سوچیں وہ ایڈیا کے ساتھ کیا حال کر سکتا ہوگا اور چائنہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ دو ہزار پچیس تک پورے بھارت کے اندر حملہ کر سکتا ہے اب ایڈیا کو پرشانی یہ لاحق ہے کہ ہمارے جو ہالیکاپٹر یا تیارے گر رہے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں چائنہ کا ہاتھ ہے لیکن یہ بات چائنہ کھل کر ساری دنیا کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ بات دنیا کے سامنے کروں گا تو میری پول کھل جائے گی اور ایڈیا کے پاس اتنی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایڈیا کے سارے حمایتی چائنہ اور پاکستان کی منتے کرنے پر تلچائیں کہ ایڈیا کو معاف کرتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو اور ترقیان عطا فرمائے اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمیکس باکس میں پاک فوئی زندہ بات پاکستان پہندہ بات لازمہ لکھئے گا کمنام ہیروز کو سلام لکھنا مطبولی کا اپنا محول سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے پا